انسانی حقوق کے گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے دو سو سی صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی ریاست کا سلوک انسانیت کے خلاف جرم ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے انسانی حقوق کے گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم اور تسلط نسل پرستی کے مترادف ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اسرائیل نے ایسے قوانین اور طرز عمل کو پنایا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں پر ظالمانہ کنٹرول کا نظام پر قرار رکھنا ہے یورپی یونین نے بھی ایمنیسٹی کی رپورٹ مصدقہ اور درست قرار دے دی دوسری جانب اسرائیل نے ایمنیسٹی کی رپورٹ کو مصرد کر دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایمنیسٹی دہشتگرد تنظیموں کے طرف سے پھیلائے گئے جھوٹ کا حوالہ دیتی ہے